میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایوانِ صدر میں بیٹھا شخص جو ہے اسے اتنی تو پاسداری کرنی چاہیے کہ اس فیصلے کے بعد اسے جو ہے وہ سٹپ ڈاؤن کرنا چاہیے اسے مصطفی ہونا چاہیے اور اس فیصلے کے بعد عمران خان نیازی کی جو سیاست ہے اس کا جنازہ نکل گیا ہے اس نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے قومی مفاد کو دعوی لگایا اس نے کانسٹوشن کی وائلیشن کی وفاقی حکومت ہی آرٹیکل سکس کے تحت یا آئین کی وائلیشن کے اوپر ریفرنس جو ہے وہ بے سکتی ہے اس پہ کام شروع ہو چکا ہے ہمارے ہاں جو اسٹابلشمنٹ کو ایک لہو لگا ہوا ہے مو کو کہ انہوں نے سیاسی فیصلے کرنے ہیں قوم اب انقلاب کے لیے تیار ہیں فیصلہ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ انقلاب ووٹ سے آنے دینا ہے یا ہم نے سری لنکا کے طرز کے اوپر آگے بڑھنا چاہتے ہیں ایک طرف آپ سائفر کو پڑھنے کو تیار نہیں ہیں دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس کی اپنے انویسٹیگیشن نہیں ہوئی اور اس کے اوپر بات چیت نہیں ہوئی ایک واقعے کے اوپر تو ججز کا ضمیر جاگ گیا ہے اور دوسرے کے اوپر سوتا رہے یہ بھی بڑا سیلیکٹیو سا ضمیر ہے جو بھی اقل مند لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ سائفر کی انویسٹیگیشن آخر کیوں نہیں ہو رہے اسلام علیکم ناظرین ایکسپورٹ میں آپ کے ساتھ نبیلہ سندو پینل کا تعرف کروا دو پینل میں آج شامل ہوں گے آمیر علیہ السرانہ صاحب آمیر مسعود صاحب اور مسرد جمشید چیما صاحبہ آج کے ایکسپورٹ میں سب سے پہلے بات کریں گے سب سے بڑی عدالت کے بڑے فیصلے کی تو سپریم کورٹ نے ڈیپٹی سپیکر قومی سملی کے رولنگ سے متعلق از خود نوٹس کا تحریری اور تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے جس میں ڈیپٹی سپیکر کے تحریک آدم اعتماد کو مسرد کرنے کے فیصلے کو غیر آئینی اور وزیر آزم کا اس عملیہ تحلیل کرنے کا حکم غیر قانونی قرار دیا ہے جبکہ مبینہ بیرونی سازش سے متعلق فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بیرونی سازش کا موقف شواہد کے بغیر تسلیم نہیں کیا جا سکتا فیصلے کے بعد وزیر آزم سمیت وفاقی وزراء اور حکومتی شخصیات کے جانب سے تحریک انصاف پر شدید لفظی حملے بھی جاری ہیں اور عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے اور ناہلی کا زوردار مطالبہ کیا جا رہا ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی بات کی جائے تو انہوں نے سابق وزیر آزم کی گرفتاری کا اشارہ دیتے ہوئے بتایا کہ آرٹیکل 6 کے تحت کاروائی کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے تحریک انصاف نے عدالتی فیصلے کو سیاسی قرار دے دیا